ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں تو حضرت رس کے حلال طلب کرنے میں انسان کا جسم کھپتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ ایک شخص حرام کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے تو اس کو روح پر کیسے برے اثرات مرتب ہوں گے یہ اچھا سوال کیا یہ اس قسم کے سوال پہلے بھی آ چکا ہے کہ اصل میں جسم کی جتنے ایکشنز ہیں یہ اصل میں تو روح کی ایکشنز ہیں جسم تو کوئی چیز نہیں ہے اب یہ آنکھ جو دیکھتی ہے یہ اصل میں آنکھ نہیں دیکھتی ہے اس آنکھ کی کھڑکی میں سے روح دیکھتی ہے ناکھ جو سونگتی ہے یہ ناکھ کے ذریعے سے روح سونگتی ہے کانھ جو سنتے ہیں یہ کانھ کے ذریعے سے روح سنتی ہے گوہا کہ اصل میں یہ ساری کارفرمائی روحی کی ہے یہی وجہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے آنکھیں بھی ہیں ناک بھی ہیں کان بھی آت پیر بھی ہیں ایک آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں کان سنتے نہیں ہیں تو گویا کہ معلوم یہ ہوا اصل روحی ہے تو انسان جب کھاتا ہے بظاہر وہ اپنے جسم کو کھلاتا ہے جس سے جسم توانہ رہتا ہے لیکن یہ سارا جسم کام تو کرتا ہے روح کے لیے روحی کے استعمال کا ذریعہ ہے جب یہ ذریعہ حرام کا ہونے لگتا ہے تو اس روح پر اس کا افیکٹ پڑتا ہے تو روح آلودہ ہونے لگتی ہے گندی ہونے لگتی ہے یا حرام کھا کھا کے تو روح بھی اسی طریقہ اس کی عادی ہو جاتی ہے اس گندگی کھانے کی اس طرح روح خراب ہوتی ہے چونکہ ساری تقویت اور روح کی اس جسم ہی کی ذریعے سے آگے کام کرتا ہے شاید میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا صحیح طرح حضرت لیکن مراد یہ تھی کہ جسم جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے مطلب ناجائز جگہ پہ دیکھتا ہے یا ناجائز کانوں سے بات سنتا ہے یا زبان سے کوئی حرام چیز کہتا ہے تو یقیناً وہ جسم ایک گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو علم میں ہوتا ہے لیکن ایک وہ ہاتھ میں رکھی ہوئی روٹی کھاتا ہے وہ روٹی جس ذرائع سے بھی ملی ہو جسم اس کا ادراک نہیں کر سکتا کہ یہ حلال ذرائع سے ہے یہ حرام ذرائع سے اب جب یہ روٹی جسم میں جاتی ہے تو کیا یہ بھی نقصان پہنچاتی ہے روح کو بلکہ یہی ہے یہی ہے کہ وہ اس نقصان پہنچاتی روح کو تب ہی تو قرآن کریم میں کہا قلوب منت طیبات اوامل سالیہ کہ پاکیزہ حلال رزق کھاؤ اور پھر اس کے بعد فرمائے عمال سالیہ کرو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ عمال سالیہ تب ہی مرتب ہوگے جب تم پاکیزہ حلال کھاؤگے جب حرام کھاؤگے تو نے دیا کہ وہ روح کہ جس کے ذریعے سے روحانی عمال ظاہر ہونے تھے وہ روح چونکہ علودہ اور گندی ہو جائے گی کیونکہ انسان کا جسم بظاہر کھاتا ہے لیکن کھانے کے ویسے جسم زندہ رہتا ہے اور جو زندہ رہتا ہے اور جسم جو وسیلہ ہے روح کے استعمال کا کہ روح اس جسم کو استعمال کرتی ہے کبھی ہاتھ کبھی پیر کبھی آنکھ سے تو چونکہ روح اس جسم کو استعمال کرتی ہے اور روح سارا کا سارا جو ہے جسم سارا حرام کا بناوا ہے اس وجہ سے روح جو ہے وہ بھی علودہ ہوتی چلی جاتی ہے لہذا وہ بھی اس ہی گیادی ہو جاتی ہے اس وجہ سے جیسے ایک سوار ہے سواری پہ بیٹھا ہے اب سواری اگر گندی ہے اس کی علودہ گندی ہے تو گندگی خود بندے کو بھی تو لگ رہی ہے اس کے اوپر بیٹھا گھرے پہ بیٹھا ہے گندگی لگ رہی ہے گندگی میں سے گزر رہا ہے اس کا تافن بدبو یہ بھی محسوس کر رہا ہے گندی چیز کے پر گزر رہا ہے اس کو محسوس کر رہا ہے اس پہ گندگی لگی ہوئی ہے اس کا تافن بھی یہ محسوس کر رہا ہے اسی طریقے سے جسم کے اوپر جو روح سوار ہے یا روح پر جسم سوار ہے تو سب ایک دوسرے کے جو بھی ایفیکٹس ہوں گے وہ فیل کریں گے اور وہ کیا برے ایفیکٹس ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں جو روح قبول کرتی ہے اور پھر وہ ظاہر کرتی ہے ظاہر ہے کہ کوئی بھی گناہ کی چیز کوئی بھی گناہ کی چیز ہے وہ روح اس کو محسوس کرتی ہے کھانے پینے سے تعلق ہے حرام اگر کھائے گی کھائے گا انسان تو یہ روح جو اس پر اس کا افیکٹ بھی پڑے گا اسی طریقے سے پیننے اوڑنے کے ساتھ تعلق ہے پیننا اوڑنا حرام کا پینا تو روح کے اوپر اس کا افیکٹ پڑے گا اسی طریقے اور زندگی جو بھی شعبے ہیں تو زندگی کسی بھی شعبے میں تو حرام کوئی اور یا معصیت کوئی بھی چیز ہوگی اس معصیت کا اثر انسان کی روح پر پڑتا رہے گا حضرت کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرام کھانے کی نحوست سے جو روح ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ نافرمانی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور کفران نعمت کی طرف ہو جاتی ہے بلکل بلکل یہ ایسے تو واقعات ہیں بہت سے اولیاء کاملین کے واقعات ہیں انہوں نے کسی جگہ پر مشتبے کھانا کھا لیا وہ فرماتے ہیں چالیس چالیس دن تک ہمیں گناہ کا خیال آتا رہا یہ گناہ کرلوں یہ گناہ کرلوں وہ گناہ کرلوں اتنا ایفیکٹ ہوتا ہے اتنا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر حرام کھا لیا حالانکہ وہ کہتا سریح حرام بھی نہیں تھا مشتبے لقمہ تھا وہ کھا لیا تو بزرگ فرماتے ہیں چالیس دن تک اس کا اثر نہیں گیا چالیس دن توبہ استغفاء خدا سے کرتے رہے پھر جا کے وہ کیفے صاف ہوئی بار بار یہ گناہ کی خیال آئے یہ گناہ کرلوں وہ کرلوں تو یہ اتنا ایفیکٹ پڑتا ہے اسی طریقے اگر پاکیزہ روزی کھائی اس کے انوارات کا بھی اثر اسی طرح ہوتا ہے یقیناً یہ سے لکھا ہے کہ عالم ربانی حضرت مولانا رشید گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک بڑیہ تھی وہ ایک گھسیارہ تھا گھاز کارتا تھا تو اس کی بھی بڑیہ تھی تو وہ بڑیہ کہتا ہے کہ کیا کرتی تھی کہ وہ ہمارے تھوڑے تھوڑے پائی پائی گھاز بیچ کے نا جمع کرتی تھی اور وہ دو تین مہینے میں وہ ہماری دعوت کرتی تھی کہتا میں مولانا قاسم نانوتوی اور دوسرے ہمارے باز بزرگ ہم جہاں اس کی دعوت قبول کرتے تھے کہتا ہے وہ اتنی محنت کی کمائی کر کے اور اتنی خلوص کے ساتھ وہ دعوت کرتی تھی حالانکہ دعوت میں ملکو سادھی کبھی ساگ رکھ دی یا روٹی رکھ دی کبھی دال رکھ دی پتری دال ہے تو ملکو سادھی لیکن کہتا ہے ہم اس کی جب لکمہ پیٹ میں اتارتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے نور کا لکمہ اتر رہا ہے اللہ اکبر اور اگلی دعوت تک اس کا اثر محسوس کرتے تھے کہ ہر کوئی انوارات ایسے اندر آگئے ہیں کہ عبادت کو دل کر رہا ہے ذکر ازکار کو دل کر رہا ہے سستی کاہلی تقاسد تاعت کے اندر جو ہوتا وہ نکل گیا ہم اتراف ہے اور ہمیں انتظار رہتا تھا کہ یار یہ تین مہینے بعد دعوت کرتی ہے کب تین مہینے بعد یہ بڑیہ ہمیں بلائے گی تو اس کے انوارات کا اثر اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے اس کی سیاہی اور ذلود حرام کی محسوس ہوتی ہے ماشاءاللہ